ہمارے والے دیگرے بیرے مسلمان نہ ہوتے پھر ہمیں مسلمان ہونے کی جو چانس کے ہم وہ بہت کام دیتی زارے والدین نہیں ہوتے تو پھر ہم کہاں ہوتے پتنگ ہم آہاں پتک رہی ہوتے خوش قسمت ہے وہ بیٹے اور وہ بائی جو اپنی عجزت اقربہ کے لیے ایسی معافل کا اندکات کرتے ہیں اگر امان تو کتر مشری ہے نہ تو بلعان افسس سے کچھو نہ جنہوں نے اپنے کورے بھی کھائے تاکہ کی تکلیفیں بھی سہی ہیں جا کر ان کو ایمان کی دولت ملی ہے پھر سلمان فارسی سے کچھو سوہیب رومی سے کچھو جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا بیوی بچے اہل اعیال چھوڑے جب جب تک جا کر ان کو ایمان کی دولت ملی ہے ہم نے تو کوش نہیں چھوڑا ہم نے تو صرف رزیلال کی خرطہ اپنا ملک چھوڑا ہے اپنے اہل اعیال چھوڑے ہیں ایمان کی خاتم میرے سے لے دیتے ہیں اپنا ملک پاکستان نہیں چھوڑا اگر چھوڑا ہے تو اس کے خلال کی خاتم چھوڑا ہے خوش قسمت ہے آپ سب اللہ رب العزت نے آپ کو صحبی ایمان وردینی کے لیے میں بتا فرمائی ہے پھر اس سے بہتر اللہ نے ماں جیسے عزیر ممت عطا فرمائی ہے ملک پاکستان نہیں چھوڑا جب بندہ ماں کہتا ہے نرم لگتا ہے نرم لگتا ہے وجہ کیا ہے ماں ہوتی ہے نرم لگتا ہے باپ تھوڑا سخت سخت ہوتا ہے ماں کے نرمی کے اندر بیٹے کے لیے اولاد کے لیے بیٹے ہوتی ہے اور باپ کی سختی کے اندر اولاد کے لیے بیٹے ہوتی ہے مت سمجھے کہ باپ ہمارے اوپر سختی کر رہا ہے نہ وہ آپ کے فائدے کے لیے سختی کر رہا ہے ماں کے ایسا لذہ جو میم سے شروع ہوتا ہے کسے؟ میم سے میم سے سواللہ تعالی نے اس لفظ ماں کی میم کو محبت سے بڑھ بڑھ دنیا میں میرے پاک پڑھے شکریہ لیکن سب سے مخیص پاکیزہ متحان منور جو رشتہ ہے ماں پاپ کو رشتہ ہے پھر اللہ پاپ ان والے جلی کے ایمین کو ایسے خوش قسمت کلا کے بتا آساماتا ہے جو ان کی دنیا کے جانے کے بعد ان کی بہشش کے لیے مفرق کے لیے درجات بھلتی کے لیے جرے گیر کریں ایسی معافقہ انہیں بات جاتے ہیں حدیث پاک یہ نامتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عقل صلی اللہ علیہ وسلم نامایا شب یہ کوئی عقل صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس کے لیے جاتا ہے اس کے جو عمال کا سسنہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بات ہو جاتا ہے لیکن کتیر ایسے عمال ہیں جن کا سلاب اس کو قبر کے اندر ملتا رہا ہے نمبر ایک صدقہ اچار یعنی اس نے کوئی نیدی کام اچھا کام کروائے کسی پرورش کرتا مسجد کے لیے مرکز کے لیے حصہ ڈالا ہے جب تک اس مرکز کے اندر جو لوگ نماز پنتے رہے ہیں جنہوں نے بھی اس کے اندر حصہ ڈالا ہے ہمتے دم تک قبر کے اندر بھی اس کے سواب ملتا تھا نمبر در علم نافع ایسا علم جو دوسروں کے لیے نفع پخشت ہے نمبر تین وہ ولد سالح نیک ڈال ہے جن کے عزیز اقربہ اس کے لیے چلے جاتی ہے ولدین چلے جاتی ہے وہ نیک ڈال پیچھے ایسی محفر کا انقاد کرتے ہیں ہاتھ دکھا کر ان کی بخشت کے لیے دعا کرتی ہیں تو عزیز آنی مطلب خوش قسمت وہ اولاد بھی ہوتی ہے خوش قسمت وہ ولی بھی ہوتی ہے ہم ساری عبادات اس لیے کرتے ہیں کہ مولا راضی ہو جائے نماز کیوں پڑھتے ہیں مولا راضی ہو جائے زکاة کیوں دیتے ہیں مولا راضی ہو جائے حاج کیوں کرتے ہیں مولا راضی ہو جائے نیک کیوں کرتے ہیں سکتا خیرات کیوں کرتے ہیں کہ مولا راضی ہو جائے منت بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب بھی کہتا ہے میں بندے سے راضی ہوں رب بندے سے کیسے راضی ہوتا ہے رب نے کہا میں بندے سے اس وقت راضی ہوتا ہوں جب میری اس بندے سے ولی دین اس کے راضی ہوتے ہیں میری رضا اس کے ولی دین کے رضا کے اندر رکھیں گے سبحان اللہ من کی رضا اللہ کی رضا ہے یہ نہیں کہ باپ کسی کونے کے اندر بیٹھا ہوا بیٹھے کیلئے ترس راکھ بیٹھا کس اقت میرے باپس آئے گا تو میں دو باتیں اس سے کروں گا ماں ترسلی ہے میرا بیٹھا کس اقت آئے گا تو میں اس سے دو باتیں کروں گا عزیزان محمد ہر کوئی جس کی ماں چلی جاتا ہے وہ اس لیے ترسلی ہے کہ وہ وجود چلا جا جس وجود کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبت رنگ رکھ دیا اس لیے وہ ترکتا ہے اور بھی بڑے وجود ہیں لیکن کسی اور وجود کے اندر اللہ نے اپنے محبت کا رنگ رکھا ماں ایک ایسا رزتہ ہے جس کے وجود کے اندر اللہ نے محبت کا رنگ رکھ دیا نوچوانوں کے لیے خاص باتیں موسیٰ علیہ السلام کوئی دور کی پر جدی جدی دیکھے گا اواز آئی ہے موسیٰ ایسا یہ میرے رنگ رنگ را تھوڑا سنبھل کر آنا کیا سنبھل کر آنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی باری تعالی ایسی اے دیاتی میں نے اس سے پہلی نہیں سنی کیا بچا ہے آج مولا تمہیں یہ کیوں کہا ہے کہ موسیٰ سمبر کر آنا رب کی طرف سے جواب آئے وہاں سب بات یہ ہے آج تیرے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے بات وہ نہیں رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اشار کی نماز پر رہا ہوتا میری مہم رضا زندہ ہوتی تو مجھے آواس دیکھتی میں اشار کی نماز پر چھوڑ کر دوں کہ اچھو مجرم وآلہ وسلم ourسلامی مستعامی رسی اجلاح اعجائی ایک بات ایک فب اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کرنا اتجا کہ ماں تجھے راضی کروں گے رب کو رسید کروں ایسا کرنا تو اپنی حق معاف کرتا کہ میں رب کو رسید کروں ماں نے کہا بیٹھا جا کیا جا رب کو رسید بارہ سال جملوں کے اندر بیابانوں کے اندر پہاڑوں کے اندر پھرتے رہے بارہ سال بعد جب واپس آئے بستان سے گزنے لگے دن کے اندر خیال آیا یا کیوں نہ آج بارہ سال بزرگیاں ماں کو دیکھا کیا چاہتے ہیں ماں کو دیکھنے ماں کو دیکھنے رات کا آخری پیسہ درازے پر آئینا دستک دینے لگی ہاتھ کو روک دل گیا روکا اس لیے خیال آیا رسکتا ہے ماں سوئی مہینہ ہو تو ساری زندگی میں نے ماں اس سکھ نہیں دیئے لگتے اس وقت دکھ نہ دیتا وہی ٹیلک لگاں کے کیا زمین پر تحجد کا وقت دیتا ہے ہوا تو اس وقت ماں اُچھی تھی ماں نے گوزی کیا تو کیا ہوتا ہے جو گھر سے باہر ناروی آکستہ پانی والی اس سے پانی باہر آئے باہر اسلامی رحمت اللہ حضرت سمجھے میری ماں ہو دیتا ہے ماں اٹھی نہ پتہ چالے گئے باید مستانی کو پھر آپ کے دروازہ کھٹکتایا جو یہ دروازہ کھٹکتایا اندر سے آواز ہے باید مستانی چھہر میں غور کریں ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کے پیچھان گیتی ہے کہ بہت سال بعد میرا بیٹا ہوتی ہے میں اس کے دستے کی جو انگام ہے وہ مانگی جب ماں نے دروازہ کھٹکتا اس کے بار بچھلے ہوئے اگر آپ کبھی یہاں سے جائیں ماں دیکھیں اللہ کی عزتی قسم ماں کی اگر ماں آپ کو کام کرتا یہاں دیکھ لینا اس حال میں تو ماں رونے لگ جائے ہم تو وہاں پاکستان جاتے ہیں کاتن پیہ لیتے ہیں اچھا سلس بوزتی وغیرہ یہاں دیکھیں ان بیٹوں کا ان ماں کے لالوں کا حال کیا ہوتا ہے ہاتھوں کے اوپر وہ پڑ جاتے ہیں کیا اس کے بیٹے ہیں چھالے چنیا پڑ جاتی ہیں ہاتھ میں سخت ہو جاتے ہیں تو ان ماں سے پوچھیں ان ماں کے دل کے پر کیا بزرتی ہوگی مستانی کو دیکھا نا ہاتھوں سے انسو چاری ہوئی ہے کیا ہاتھ کھاتی ہے وہ ماں ہاتھ کھاتی ہے ہاتھ کھا کر کر ارض کرتی ہے میرے مولا میرا بیٹر باہ یہ مستانی تیری طلب میں نکلا تھا ابھی تک اس کو تیری قربت کی طلب جنہیں ملی ہے ایسا کرنا اس کو اپنی طلب اب اپنی رزال سے فرما دے باہی جو مستانی فرماتے ہیں بار اثار کی ریاستو سے مجھے وہ کو نہیں ملا جو ماں کے اٹھے آنکھوں سے مجھے ملی باہ انہیں مستانی فرماتے ہیں مالک میں تکے کہاں کھتا رہا ہو تو میرے گھر کیوں گا عزیزان مطلی ماں باپا رزا اللہ کی رزا کا دروازہ اٹھانی ہے اگلی باس میں بور سے ماں باپا نراض ہونا پیر کی چوکر کی اوپر نہ جانے آنے پیر کی چوکر کی اوپر نہیں جانا چاہیے ماں کے خدمت کریں باپ کی تانگیں دمائیں پاکستان کے اندر جس حسنی نے ڈاکٹر تیرل قاضی احمد عدد علی کو شکر اسلام کا انہیں اس چرام کے اندر خطاب دیا نا غلام و حسن شاہ خاکی رحمہ اللہ وہ اس دن بست دیکھی میں نے ان سے ملکات بھی کی ہوئی ہے انہوں نے سب سے پہلے ہوگی شکر اسلام کو شکر اسلام کا کائٹل دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو والدین لوگ ولیوں کی طاقت رکھتے ہیں اور یہ الفات انہوں نے حضور شکر اسلام کے سامنے کہے ہیں مجھے ایسا گلدار میں وہاں پہچھا ہوتا تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ والدین نو ولیوں کی طاقت رکھتی ہیں باپ کا حصہ چلی ماں باپ ناراض ہوں تو پیر کی خدمت میں نہیں جانا چاہیے ماں کے قدم چومنے چاہیے باپ کی کانگیں دمانے چاہیے پھر شیخ کامل کی سکت نہ جاؤ تمہارے دیل کی جو بات چھتیاں ہیں پھر وہ کھنیں گے پھر وہ کھنیں گے نبی پاک اُشش کے نادخاہ قلود ہو جنہیں وہ علماء رحمت سے معلوم ہو جس کو زندگی کی اندر والدین ملے پھر وہ ان کے خدمت کر کے جنت پر اپاس آگئے عزیزان مطلب بہت بڑی نعمت ہے کیا بہت بڑی نعمت ہے ہمارے معاشرے کے اندر آپ سوچھیں وہ کیسے کیا باپ بیچھے لی بد ہوئی کرتا ہے نہیں کرتا کسی کا بیٹا گھر نہ آئے باپ کو بھی نین نہیں آتا اچھا معاملہ ہے ہم بڑا ظلم کرتے ہیں باپ کے اوپر اور لائیو انسان کرتی ہے وہ کیسے کوئی چیز لے لی ہے مسائکل لے لیا باپ کی دعا کے صدقہ ہے باپ کی دعا کے صدقہ ہے باپ کی دعا کے صدقہ ہے ماں باپ کے دعا کے صدقہ ہے تو عزیزان مخرم کریں قرآنی مجید کے اندر نہ صرف ماں کے ساتھ اس نے صلوق کرنے کا حکم نہیں دیا دونوں کے ساتھ وَبِلْوَالِ دَئِنِ اِسْوَانَ نہ صرف ماں کے ساتھ نہ ماں باپ کے ساتھ اس نے صلوق کا حکم نہیں دیا اور یہ انفاظ قرآنی مجید کے اندر ساتھ مدعا ہے تو جیسے نا یہ وہ باپ ہے باپ وہ باپ ہے جیسے بھوگن ایسے کارکن اب اس کی فرم ہے ملانہ رحمت اللہ نے جو لکھا وہ بیان کرتا کسی شخصیل ملہ باپ تھا وہ رات کا نا خرنسی بڑی کرتا تھا آپ کو پتہ بے بابیں خانسی کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہے ان بابوں کی خانسی بھی بڑی نعمت ہے یہ نعمت سے کام نہیں ہے تو اس شخص کی بیوی کہتی ہے یہ تمہارا باب رات کو خانسی کرتا ہے تو میری نیند کے اندر خلق پیدا ہوتا ہے ایسا کرنا باب کے یونک بیٹے بڑا ظالم بیٹا تھا یہ نے ان امرائے روح میں لکھا ہے میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر رہا دوارہ دینے کے لیے بیٹے ہیں عزیسان مختلی اس بیٹے نے کیا کیا باب کے پاس آیا پہاپا جی یہ میرا کمر لینا آپ جنور والے کمرین کے اندر چلے جائیں جب وہ چلے گئے نا تو پیچھے اس بڑے شخص کا پوتا بھی تھا جب اس نے اپنے دادے اور اپنے باب کی بستگوس نہیں نا وہ بھی پیچھے پیچھے کے دادے کے پیچھے چلا دیا جا کے دادے سے اس نے کمر بھی جا لے کر کمر بھارا آدھا اس نے دادے کو دے دیا آدھا واپس لے آیا جب واپس لایا نا باب سے کہا بیٹا بڑے کمر پڑے ہوئے ہیں کیوں لے آئے ہو؟ کہا اپنے جان جب آپ تھانسے گئے نہ کسی جوار کے اندر پھر جی آگا تو بھر آپ کو دوں گا آپ سے کہوں گا جا چلے ملوانا تمزل کے اندر چلے جاؤں تو عزیزانِ محرم ہم تو بلکل جورو کو عصا جائے نا تمہارے نصیب مان باقی قدر ہی لیتی جائے اللہ کی عزت کی قصر و جس حال کے اندر بھی ہونا اولاد کے لیے آپ بزار کے اندر چلے جائیں پاکستان چلے جائے دنیا کی کسی کونے کے اندر چلے جائے سائنس کے بڑی ترقیقی ہے آپ کو نئی سی نئی چیز نہیں رکھی یہ آپ کے پاس موبائل ہے نا نیا سے نیا مادل میں لے گا دوہزار بیس آگیا دوہزار بیس کا مادل میں لے گا دوہزار اٹیس آئے گا دوہزار بیس کا مادل میں لے گا جورو بزار کے اندر جس کی مان چلی گیا جورو بزار سے دوبارہ مان لے آئی ہے کوئی مائی کا لال جا کے دوبارہ اپنی ماں کو یہ ہے یہ ایسی چیزیں ہیں بزاروں سے نہیں ملتے سائنس میں بھئی کرتی کی ہے بھاری چیز مل جائے گی نہ ماں دوبارہ ملے گی نہ باپ دوبارہ ملے گا آج اگر وہ پاس موجود ہیں تو ان کی قدر کرو قدر کرنا سیکھو کسی ولی کامل کے پاس آؤ آؤ تو وہ ولی جہن کے عدد سکھائے گا ان کا اکرام سکھائے گا گھر بیٹھے کچھ میں نہیں ہوئے گا آؤ کسی ولی کامل کے پاس آپ پہ پتہ چلے گا ولی جہن کا عدد کیا ہے ان کا اکرام کیا ہے تو عزیزان مطلب جو اٹھنڈ باپ اسی سے لگ یہ ملتی ہے نا یا ماں کی کوت جو در سکھ رکھ ملتی ہے کہ ان اور سے بالکل نہیں ملتی ہے آج اگر میں یہ جاؤں چیمہ صاحب جائیں اور کوئی جائیں لوگ استقال کرتے ہیں میں بھی خوش ہوتا ہوں یہ بھی خوش ہوتی ہے خوش ہوتی ہوگی میں بھی خوش ہوتا ہوں کہ اس پر قبول کر رہا ہے عزیزان مطلب ابی اپاپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تو رونے لاتا ہے رونے لاتا ہے آج میرے ماں ہوتی نا تو میں آپ نے ماں کو بتاتا ماں دیکھ تیرا رحمت لا رویر کہاں جا رہا ہے آج اگر گرس پچھانے کے لیے یونان کے لیے ماں نہ اولا تو اس سے کچھ ہو جب یہاں سے جائے نہ ماں نہ اولا تو اس سے کچھ ہو اس اقبال کرنے والا پہ نہیں ہوتا تو عزیزان محترم ماں باپ کی قدر کرنا سکھ ہو ماں باپ کی قدر کرنا سکھ ہو امام حسین اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں توافق کعبہ کر رہا ہے اس نے اپنی ماں کو کندر کی اوپر اٹھا رہا ہے جمل سے چلا پھر اس نے توافق کعبہ کروایا ماں کو کندر کی اوپر اٹھا جا حسن بسی رسی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو میلے توافق کروا دیا ہے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے امام حسین بسی ترک اچھے کہا چلے آئے تو یہ کہتا ہے کہ میلے ماں کا حق ادا کر دیا ہے جب تیری پیدائش تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کی جو درجت زیغت عزیزان محمد آخری بات میرے پاس بھی اللہ کا دیا ہوا بڑا ہے آپ کے پاس بھی اللہ کیا ہوا بڑا ہے ماں باپ کو کہنا نہ پڑے بیٹر مجھے دینا میں دوائی نہیں کہنا نہ پڑے اب آپ تھوڑا غور کریں جب آپ چھوٹے تھے تو ماں آپ کو بزار لے کر جاتی تھی وہ کیا کرتی تھی کیا کرتی تھی اپنے بیٹے کے وہ کپڑا لے کر بیٹے کی قسم کے ساتھ لگاتی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ پسند ہو سکتا ہے میرے بیٹے کیا کرتے ہیں اپنے بیویوں کو دے 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 پیسے جا میری امیہ سے لکھیں آئے بابا کے ماں اگر صحیح ہے سلامت ہے پھر اس پر لے کر جو بزار کے اندر ماں جی آپ کو پسند کریں ماں باپ کے پاؤں کے اندر خود چھوٹا پروائے پتہ چلے گا آپ کو وہ جو ایسے ان جو پر آپ خرج کرتے ہیں نا ان کا حسان سمجھے کہ وہ آپ سے لے رہے ہیں وہ آپ سے لے رہے ہیں آپ سے مانتے تو نہیں ہے نا لے رہے ہیں عزیسانی رجلوں ماں باپ کی قدر کرو کیا کرو چلے جاری تکھے نہیں لیتے گے جنہیں مانو روایا انہیں عرش بھیلایا جنہیں دل پیعودت رکھایا انہیں سکھ نہیں پایا پڑھ کھول کے قرآن کیا دھر لوگ سلطان فرمان وکھرا شان ستی ہے یادوں اپنی اپنی پرماپیہ دا شان وکھرا پرماپیہ دا شان وکھرا عزیسانی رجلوں آج دو ماہوں کے سال سواب کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں اللہ کی عزیس کی ہم مشکلیوں کے لیے کر سکتے ہیں لیکن اپنی اپنی استطلاع کے مطابق جو ہم نے دیا ہے اللہ کا اس کا ساتھوں کی روح پوچھا تو بستگو ختم کرنے سے پہلے میں آپ تمام بائیوں سے ایک باز روح کہوں گا ایک کم بائیوں سے ایک باز روح کہوں گا روح پوچھا